اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میری بھی ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور اگر کوئی دکدہ یا تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں سے عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج میں آج کی ویڈیو کا آفاز کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میچینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلزی سے سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ سبسکرائب سے سپورٹ سے ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اب تک جتنا ہم لوگوں کو سپورٹ کیا ہے اس کے لیے ہم آپ کے تحرین سے شکر گزار ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا آج میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ باتیں بھی شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ ہمیں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میں کیا بنانے جا رہی ہوں اور کونسی ریسیپی ابو جی کے ساتھ مل کے انچاللہ میں آج یہ ریسیپی بنانے ہوں گی اور گپ شپی ہوگی اور آپ کے ساتھ آج میں یہ بھی شیئر کروں گی کہ میں اصل میں کون ہوں اور کہاں پہ رہتی ہوں تو یہ سب سے پہلے میں نے بیسن لے لیا ہے آج کی جو ہم ریسیپی بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ بیسن تو مین انگریڈینٹ ہے ساتھ میں سب سے پہلے میں تھوڑا سا نمک شامل کر لوں گی تو نمک شامل کر لیا ہے میں نے نمک کے باری میں نے پیاس چھوٹے چھوٹے چوب کر کے کٹ کر کے رکھ دیا تھے اب اس کے اندر میں یہ پیاس ایڈ کر رہی ہوں تو ابو جی آگ جلا کر اب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ہی یہ دھنیا ہے ثابت دھنیا یہ بھی میں اسی بیسن کے اندر ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں یہ لالویچ ڈالوں گی تو یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے جتنی میں نے لالویچ ڈالی ہے اور یہ ڈیڑھ پیالی تقریباً ڈیڑھ پاو کے قریب یہ ہمارے پاس تھا بیسن اور اس کے ساتھ ہی یہ ہلوڈی پاورڈر ہے ہلوڈی پاورڈر بھی ہم لوگ اس کے اندر مکس کر دیں گے تو یہ مثالیں مکس کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر یہ بھی کرتی ہوں کہ میں اصل میں میں نے یوٹیوب چینل کیو سٹارٹ کیا اور یہ لیمو سب سے پہلے میں کٹ کر رہی ہوں تو یہ لیمو بھی اس میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے لیمو کے بعد اب اس میں میں ہریمیچ ایڈ کر دوں گی ہریمیچ ایڈ کرنے کے بعد تو ابھی میرا بیٹے کو میں بلا رہی ہوں کہ ادھر آجاؤ بیٹھ جاؤ آپ یہ تنگ کر رہا ہے مجھے تاکہ یہ رام سے بیٹھ جائے ادھر آگ بھی جل رہی ہے تھوڑا سا اس میں پانی مجھے کم لگ رہا تھا اس میں پانی تھوڑا سا ایڈ کر کے اس مثالیں کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اصل میں ہم لوگ جب میں چھوٹی چی تو تھی تو ہم لوگ رہتے تھے جلہ رہی میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جو میری پھپو ہیں ڈیلی روٹین والی اور میرے چاچو ہیں وہ جلہ رہی میں رہتے ہیں تو میں بھی وہاں پہ ہم لوگ جلہ رہی میں پیداعش ہوئی تو اس کے بعد جب میں تقریباً سکس کلاس میں تھی اس کے بعد میرے اببو جی کی جہاں پہ بھاوالپور میں جوب ہو گئی تو یہ مثالہ میں نے بنا دیا ہے اسے ہم رکھ دیں گے ابھی تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اور اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اسے فریج میں رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے تب تک ہم کڑی کے لیے بنا لیں گے لسی اور یہ دیکھئے یہ دہی تھی دہی کے اندر میں پانی ایڈ کروں گی اببو جی پانی لینے جا رہے ہیں تو اس دہی کے اندر پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے لسی بنا لیں گے اس کو جھگڑے سے لسی بنانے کے بعد یہ دیکھئے تو اب اس کے اندر میں پانی ڈالوں گی تو پانی ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ اگر اچھی طریقے سے لسی نہیں بنی ہوئی ہوگی کڑی کا تو مزہ آتا ہے اسی طریقے سے اچھی بنتی ہے نہیں تو خراب ہو جاتی ہے کڑی یعنی کہ پھٹ جاتی ہے یہ جو دہی ہوتی ہے پانی لگا جاتا ہے اور دہی لگا جاتی ہے پھر اچھی نہیں لگتی دیسٹو بھی اچھا نہیں آتا تو میں بتا رہی تھی کہ پھر ہماری جب میں سکس کلاس میں تھی تو اببو جی کی یہاں پہ بھاولپور میں جوگ ہو گئی الحمدللہ گورنمنٹ جو ہوئی تو اس سلسلے میں پھر اببو جی یہاں پر آ گئے پھر بعد وہاں پہ ہم گاؤں میں اکیلے ہوتے تھے چچ وغیرہ دادہ اببو سب تو تھے لیکن اببو جی وہاں پہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے تو پھر اببو جی نے بعد میں سوچا کہ یہ اب اس لسی کے اندر دو چمچ ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون ہے بیسن یہ بیسن اس کے اندر ڈالیں گے یہ بہتر ہوتا کہ میں اس کو اس میں اگر پانی کے اندر پہلے تھوڑا سا مکس کر لیتی اس بیسن کو پھر ڈالتے تو پھر یہ زیادہ مکس ہو جاتا اس طرح سے تھوڑا سی محنت کرنی پڑے گی ایسے ہی میں نے اس پوری پھر اس کے بعد ایسا ہوتا کہ اببو جی جب بہاولپور میں آگے تھے تو اس کے بعد ہم وہاں پہ چل رہی میں اکیلے ہوتے تھے تو پھر اببو جی نے کہا کہ گاؤں میں اتنا اچھا زیادہ سکول بھی نہیں تھے تو اببو جی ساتھ ساتھ ہیلپ کرا رہے ہیں اببو جی آئل دار رہے ہیں کڑھائی کے اندر تاکہ اس سے ہم پکوڑے بنا لیں گے پھر وہی جو آئل بچے کا پکوڑوں والا اس سے یہ کڑی کا ہم بنا لیں گے مسالہ اسی میں کڑی کا مسالہ بھون لیں گے تو پھر ہم اببو جی نے سوچا کہ ہم لوگ یہاں پہ بہاولپور آنا چاہیے بچوں کو فیملی کو میں بہاولپور لیاتا ہوں تو میں شکس کلاس میں تھی جب اببو جی ہم لوگ نے یہاں پہ شفٹ کیا بہاولپور میں اب یہ میں ساتھ ساتھ پکوڑے بنا رہی ہوں آئل کے اندر فرائے ہو رہے ہیں یہ پکوڑے ابھی آسن میں میں ککنگ میں ہاں پہ بیزی ہوں تو میں کیمرے کی طرف زیادہ کونسنٹریٹ نہیں کر پا رہی اس کے لیے سوری کیونکہ یہ مسئلہ ہو رہے تھوڑا سا ککنگ میں چولے کی طرف ہی دھیان رہتا ہے بندے کا زیادہ تر تو پھر ہم جب بہاولپور میں آگئے تھے تو یہاں پہ پہلے ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم یہاں پہ ہی شیفٹ ہو جائیں گے ہم نے سوچا تھا ابو جی نے سوچا کہ بچے بھی چھوٹے ہیں یہاں پہ سٹیڈی کر لیں گے پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم لوگ یعنی کہ چلے جائیں گے واپس گاؤں میں تو ابھی یہاں پہ پیاس فرائے کی ہیں پیاس کے اندر ٹیمائٹر ڈالے ہیں اور ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس میں خوشک مسالہ جات دالے ہیں جیسے کہ ہلتی پاودر ہے اور یہ لال میچ پاودر ہے یہ سب کچھ ڈال دیا ہے جیسے ہم نارمل مسالہ بھونتے ہیں ویسے ہی مسالہ بھون کے تو اب اس کے اندر یہ جو ہم نے لسی کا پیسٹ بنایا ہوا تھا اچھے طرح سے وہ مسالہ جب بھون جائے تو اس میں یہ والا پیسٹ ڈال دینا ہے اب یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ پھر اچھے طریقے سے اس کو پکانا ہے اس کو پکانے میں کافی تقریباً آدھا گھنٹہ تو لگے گا تقریباً آدھا گھنٹہ یہ پکے گا اس میں ابھی اور بھی پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ڈھک کے ٹھہرا دیں گے اور بلکہ ساتھ ساتھ اس کے چمچ چلاتے رہیں گے ڈھک کے بھی میں مسالہ ہی در سے سمیٹ لیتی ہوں سارے سارے مسالہ میں نے در سے سمیٹ لیے تو اس کے بعد یہ پکوڑے آپ کو پتا ہے پہلے بنے ہوئے ہیں تو کڑی کا ادھر وہ بن رہا ہے مسالہ ساتھ ساتھ جب کڑی کا مسالہ بن جائے گا تو ابھی لکڑیاں ابھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں آگ بھی چل رہی ہیں اور ابو جی کے ساتھ میں بہت انجوائے کرتی ہوں ابو جی ہمیشہ ہر فیلڈ میں میرے ساتھ رہے ہیں تو اب یہ ابو جی ڈھک رہے ہیں ماشاءاللہ میرے ابو جی بہت اچھے بردست ایکسپرٹ کوک ہے تو یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنا اچھا یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی اچھی یہ کڑی اب یہ بیچ میں مسائل نظر آرہی ہے تھوڑے در کے بعد یہ بلکل اس کے اندر مکس اور جذب ہو جائیں گے تو یہ اس میں کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہوگا تو آگے میں آپ کو بتاتی ہوں میں آپ کو بتاتی کہ پیر جب ہم بہاورپور میں یہاں کا یہاں انہوں نے سوچا کہ تعلیم اور ابو جی کو شوق بھی بہت تھا کہ بچے اچھی تعلیم حاصل کریں ان کے فیوچر کے لیے ہمارے فیوچر کے لیے یہی بہتر ہے تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جب یہاں پہ آہستہ آہستہ رہنا سٹارٹ کیا کچھ عرصے کے بعد پھر یہی گریوی بن کے تیار ہو رہی ہے کڑی کی اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہو گاڑی کی بہت اچھی سی گھاڑی گھاڑی ہو گئی آپ دیکھ یہ جو اس کے بلبلے سے بن رہے ہوتے ہیں یہ تیار ہو چکی ہے تقریبا آدھر گھنٹہ ہم نے اس کو پکایا ہے پکوڑے ڈالیں پکوڑے ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ دیر بوائل نہیں کرنا بس ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے پکوڑوں کو اندر اور اس کے بعد تڑکے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں تڑکہ لگاتے ہیں تڑکے سے ہی بہت زبردست ہماری کڑی پکوڑا کڑی پکوڑوں کا فلیور تو تڑکے سے آتا ہے سفید زیرے اور ساتھ میں جو گول والی لال میچ ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تڑکہ لگاتی ہوں اندر کچھن میں جا کے پین میں کیونکہ ہماری ہوتے نام یہ ہے کڑی پکوڑی پکوڑے کی خوشبو آتی ہے اور اسی سے زائقہ بنت ہے جیسے ہی خوشبو آنے لگے گی میں اس کو اٹھا لوں گی اس میں اچھا سا تڑکہ لگ رہا ہے اس میں اچھ کڑی ہماری بن کے تیار ہو چکی یہ نیچے اتار کے چلے سے نیچے اتارنے کے بعد ہم لوگ نے اس میں یہ ترکہ لگانا ہے کڑی کے اندر بہت زبردست ہماری کڑی بن کے تیار ہو گئی ہے ماشاء اللہ یہ بہت چیار کڑی پکوڑا تیار ہو گیا ہے تو ماشاء اللہ یہ کڑی پکوڑا تیار ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو ہم جیسے بنا کے پسند آیا ہو گا تو یہ ہماری ویڈیو کو فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کی بھی کیا کریں تو ملتے ہیں مزید کسی اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ